پراشین کال سے ہمارے بیچ کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو استروں میں پھری ہوئی ہے موسیقی 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 ایک روشنی کی طرح رات کان دیرا بھی آتا دیو بھی زرور آئے گا اپنا برمازدر دینے کچھ چل رہا ہے اس دنیا میں ایشا ہم نے یہ لڑائی جیت لی تھی لیکن جم ابھی باقی ہے جس طریب پہ وہ لڑائی ہوئی سمدھ اس طریب کو نکل گیا اس دیتے کے پیچھے وہ ایک بہت بڑا داستے چھپا ہو رہا ہے شیوہ میں نہیں جانتا تو مانی ماں کے ساتھ کیا ہو آپ کیتے ہو کہ میں اگنی ازدھر ہوں آگنی میری مواقوں سے چھوڑی ہے جائے برمہ دین دیویشن نیر کے سب چھپتی شاہی بھی ازدھر کی بھائیو میں جانتا ہے امرداب نے کرتا کی کے لئے لڑی برامہ ستھوے جیتا جا چکا ہے لیکن جنگ ابھی باقی ہے جب تک میرے برامہ دیو میری رکشہ کریں گے مجھے کوئی نہیں مان سکتا دیار ہو جاؤ ایسی جنگ گرنے کے لئے جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بے فیکس کے ہی جیدہ چرچے ہو تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں برمباس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کی اسے بنانے میں بہت سال لگے گرافیکس پر بہت کام ہوا ایسے گرافیکس دیکھیں نہیں ہوں گے لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافیکس فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے کئی بار تو اتنی آگ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے رڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیزیں دیکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ یہ کون سا استر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور کئی بار آپ کو بوریت استر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن استر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر رڈویر کہتے ہیں کیا ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈویر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناگارجن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی وہے مجبوطی سے ٹکی ہیں فلم کا پہشٹ ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کچھا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر لگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندھار بیجویلز اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑویر آلیا اور امیتا بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز وہاں لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلمیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی دسکوں میں جوان ہوئی دسکوں کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمتاؤں سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیک سے اتنا انت ہونے کے بعد بھی کسی ہندی فلمکار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت کتھاؤں میں پیرارڈک کتھاؤں کی تمام کہانیاں مکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤں کے روم میں آتی ہیں ایسے ایک چھے پک کتھا ساریخی آین مکھہ جی کی گیرہ سال پہلے سوچی گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیان نے فلم برمبھاست پارٹ ون سیوہ کے روم میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پارٹ و دیوہ کی گھوشڑہ بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آکر ایک کہانی رکتی ہے وہاں اس کے دوسرے بھاکو دیکھنے کی دلچسپی درسکوں میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرارڑی کتھاؤں میں برمبھاستر ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بعد کبھی چوکتا نہیں ہے یہاں تریتا یکی مہاگاتھا کہتی رامچریت مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دوہا برمبھاستر تہی ساندھا کپی مند کین ویچار جو نہ برمبھا سر مانو مہیمہ مٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے یودھ میں بھی اس کا پریوگ ہوا ہے یہ ایک ایسا آستر ہے جو اچوک ہے اس کا پریوگ بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے تو یہ کھالی نہیں لوڑتا کچھ خود اس کے سامنے نامستق ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاستر کی دشا بھی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاستر پھل می ہے اس کی کتھا ورطمان اتیت اور بھابش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاستر کی عدپتی سے لے کر اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئے ورطمان میں وہاں آتے ہیں جہاں دھرم اور بیگیان کا مول ہوتا ہے بیگیانک موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہش پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے بیش سے نکالتی ہے سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی رڑویر کپور اور آلیا بھٹی ہندی سینیما کے حال کے دنوں میں سب سے چلچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں کے بیش پریم کی جو لو اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جگی اس کی جلک اس فلم میں ملتی ہے اگر آپ نے امتاب بچن ریکھا دھرمیندر ہمامالنی کی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو کیمرے کے سامنے دونوں کے چہرے پر ایک الگ نور دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑویر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوگ ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائمیکس میں پریم کی شکتی کو کسی بھی لوکک یا الوکک شکتی سے بڑا بتانے کی بیاکھا بھی ہے پریم کی اسی شکتی کو برمبھاست پارٹ دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بحسکاروں اور گھور نندکوں سے بچایا جاسکا تیہ ورطمان مارول سینیماٹک یونیورس سریخہ ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری طرح سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھے تو پریتبی راجیہ سمسیرہ کی طرح کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤں سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس ان کی دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائک کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرر بقائدہ پیر کے انگیٹھوں تک جا کر چھوتا ہے فلم کی اتصو دھرمیتہ کا ایک الگ رنگ ہے دسہرہ سا دیوالے کی بیچ کے رنگوں پرکاسوں اور اتصاہوں کی جھلگ فلم میں دیکھتی ہے فلم اپنا ایک الگ سنسار بھی موجود سنسار کے بیچ سے دھیرے دھیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ورالسی ہوتے ہوئے ہیمیچل پردہ چاہتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابہام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انٹرو اور ہنسے کی رادوں میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہیں ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے رڑوی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہر اکھان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھوڑ جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگیانک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکوئنس ترسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی ازد تک آنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانچ بھی برمبھاست پارٹ ون سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیاں فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درسکو کو کچھ اسپسٹ سباتے یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آئین مکھر جی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پوراڑک کتھاؤ پر فلمیں خوب بنی ہیں لیکن پوراڑک پردستوں میں کالپنی کتھائے گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آئین مکھر جی ہندی میں اپنا نام آئین مکھر جی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ کر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیرالی کتھاؤ کا میکس کی دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتان سے سینیما کے سندرب بند بھی وہ انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوشش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا ہنسلا قابل تاریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کیلڈ کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکت کا بھان ہونے پر سیوا کا آگانہ تانڈو اس تروز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم امیتاب بھٹیچار سے سامرد نہیں ہے وہاں بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمعہ ایک سو بیس سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنوات بھی کہانی کے وجن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹ ون سیوا کی کمجور کڑیا اس کے سنوات کے علاوہ اس کا سمپادن بھی ہے فلم کے سرواتی حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیا ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درستوں کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوا کی پریشٹ بھوم سے فلم کا بھوشتہ کیا گیا ہے لیکن اسہ کون ہے اس کا پریشٹ بھوم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اسکور اچھا ہے لیکن فلم کا گیش سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور ہے فلم برمبھاست پارٹ ون سیوا ان درستوں کو خاص پسند آ سکتی ہے جو ماربل سینومیٹک یونیورس جیسا کچھ ہندی میں دیکھنے کی خواہش عرصے لیے بیٹھے ہیں دوزار چودہ میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا سہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹس کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیس کے اسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف شیڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھایا جائے تو ہر بیٹھے دن کے ساتھ انتجار کی تیبرتہ بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے جو سریر کو لگاتار تپاتا ہی رہتا ہے لیکن پھر آپ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دار کلسی پر بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاپ سے بس کچھ بھزم کر دینا چاہتے ہیں پرمبھات بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے ایک لڑکا ہے سیو اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہیرو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ ہوئی کچھ گھٹناوں کے چلتے اسے خود پرسک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کلیر ہوتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بھائی کے پاس کچھ سکتیاں ہیں جو اسے یودھا بنا سکتی ہیں یودھ کس کے خلاف ہوگا یودھ ہوگا ایک بلسالی نگیٹیو کریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم گھوم برمبھات کو حاصل کرنے کی جگت بڑھا رہے ہیں برمبھات تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لاکر جوڑنا ہے اسی حصوں میں بٹے برمبھات کو حاصل کرنے اور اس کی رچھا کرنے کی کہانی ہے ان کے ساتھ حالیہ بھٹے ہیں جو عصہ کا رول کر رہی ہیں گروہ رگھوں کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہیں سہرو خان کا نام اور کام کا سودیے سے بڑا کنیکشن بھی ہے اس کے علاوہ مونی رائے اور سورب گرجر پوری فلم میں دکھتے ہیں دونوں انٹی ہیرو کریکٹر ہیں اور آپ پوری فلم میں کسی بھی سمیں پر ان کا پچھن نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہوں پر ڈمپل کا پاڑیاں بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سمبہ بندھا اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جاکھوسے بھگوان بھی نہ بتا پائے پہلے دس منٹ میں کیا ہوا یہ اس لئے نہیں بتا جا رہا کیونکہ اس پائلر کی سریڑی میں آ آ جائے گا سوچئے کہ آپ ایک تھالی لے کر بیٹھے ہیں لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ کر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کولڈ کافی پینا جروری ہے برنبھاست کی اصل سپر ہیرو والی کہانی وہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھینچی جا رہی ہے اور آپ کو مجبورن سیوہ اس کی لبی سٹوری روپی کولڈ کافی شکونڈ نہیں پڑ رہی ہے فلم کی شروعہ تھریلنگ ہے اور آپ ایک اچھی پاسپیس والی سپر ہیرو کہانی کی اپیچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پریم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جنسکھا جتنی چنتہ ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اسطحپیت کرنے کے کرم میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ سہرہ کے پنڈال کی ساتھ سجھا بھیڑ میوجک اور ایمبینس دیکھ کر کولڈ پلے ایٹ سیرن وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالوگز اٹپٹی باتیں گیر جرور سیچویشن اور گانے جھیل کر چکاتے ہیں کہنا گلت نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز مہج تیس سے پہتیس پرتیسط ہے باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ٹارچر سے گجلنا پڑتا ہے وہ امان ہوئی ہے سیوہ اور ایس کی پریم کتھا سہج نہیں ہے بلکہ ہم پر تھوپی گئی ہے اور اس کے لئے آن مکھر جی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاک اوجھل ہیں پھر وہ چاہے سیوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ الگ موقع پر کون ہو تم پوچھنا ہو آپ پائیں گے کہ بغیر کوئی ایکسٹرا کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھا پیٹ لیتا ہے اول تو رڑویر اور آلیا کو جس طرح سے ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ اچنی ہے دوسرا اس سیچویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور بھروسہ کرنا آتا ہے اور میرے بینا تم ٹھیک سے رہ لوگے ٹائف ڈالاک کتے ہی نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھڑوال کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیش کی باتچیت بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فلم کی گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلمکار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانے میں انیوار روپ سے نچنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانے رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں شیڑی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹا سپائٹر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مصافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا لیکن پرمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی عرجی سنگھ کی آواز میں کیسریہ کا ایک ورجن چل رہا ہوتا ہے لیکن ہاں گانے میں اتر بائیگرانڈ میجک اچھا ہے جس کے پیچھے انگریجی کمپوزر سائمن پریگلین کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بائیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نہ کے برابر رہی اب تک کا سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفیکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کمپنی نے کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائے تھا برمبھاست آسطر وست کی پہلی قصط ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتہ نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پرشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹیٹی پر کھاپنے والی جنتہ سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہلے ہی ہی ریپارٹر ماربل اور ڈیسی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آ گئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹمنٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڑبیر کپور اور آلیا بھٹ کی موسٹ آورنٹڈ فلم برمبھاست بڑے پردے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹرر موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا چاہ رہا ہے کہ سال 2022 میں بالی بڑھ میں جس طرح سے ایک کے بعد ایک فلمیں پٹ رہی ہیں برمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس موووی کو پنانے میں جہاں دس سال کے قریب وہ وقت لگا ہے وہ اس پر چار سو دس کروڑ روپے خرچا ہوئی ہیں فلم کا کریج ایسا ہے کہ پہلے ہی دن قریب تین پوئنٹ پانچ لاکھ ٹکٹو کی ایڈوانس بوکنگ ہو گئی ہے یا ٹرنڈ ابھی بنا ہوا ہے فلہار وہی اب برمبھاست کو لے کر ریبیو پھر سامنے آنے لگے ہیں فلم سمیشکو کی اس پر ملی جلی پرتکریہ ہیں بولی بور سے جڑی بیپ سائیڈ پنک ویلا نے اس موووی کو پانچ میں سے چار سٹار دیئے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ برمبھاست مہت کنچھا کا ایک کلیسیکل ادھارڑ ہے آئین مکھر جی نردیسیت یا فلم آکانچھا اور کلپنا کو اس نیوجن کو بڑے پردے پر جیواند کرتی ہے کل ملا کر فلم دیکھنا ایک سبجیکٹیو اسپیریانس ہے جیدہ تر سمیش درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی بور بیسٹ ہی ان بیپ سائیڈ کوئی مووی نے بھی اسے پانچ میں سے چار سٹار دیئے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر فریم پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرماتاؤ نے ہر سین میں بھبیتہ کو بنایا رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح سے پیس کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے سیوہ اینی رڈبیر کپورٹ نام کے لڑکے کی جس کے سپنے میں کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہیں سوسل میڈیا پر علاق الگ چل رہے ریبیو اور علاق الگ سیمیشکو کے ریبیو حالانکہ کمجور نظر آ رہے ہیں ان میں سے فلم کو ایک اسٹار سے ڈھائی اسٹار دیے گئے ہیں میڈیا ریبیو دیکھے تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے وہ اسے کچھ ریبیو اس فلم کو باقواز بھی بتا رہے ہیں فلم کے لئے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی پورٹ سے جڑی کچھ ویب شائٹ کے انصار پہلے دن کے لئے اب تک 3.5 لاکھے قریب ٹکٹ بھی ایک چکے ہیں پہلے دن یا باکس آفیس پر پچیس سے اٹھےس کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے ایڈوانس بکنگ کا ٹرینڈ مجبوط ہے وہ ایسے بھی قریب چار سو کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم کو لے کر ٹرینڈ پندیتوں میں حل چل مچی ہوئی ہے اس سال اب تک بالی بڑھ میں بنی قریب پچیس فلمیں پردے پرلیج ہوئی ہیں ان میں سے 21 تو پھلاپ کی کٹیگری میں ہیں لال سنگھ چڑھا پرتبی راج رچہ بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلمیں بھی اس سال بری طرح سے پھلاپ ہوئی یہاں تک کہ سنجھے لیلہ بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریس فلموں میں ہی سامل ہو پائی ہیڈ فلموں میں کس میر فائلز اور بھول بھلیا جیسی فلمیں رہی ہیں وہی دچھڑ بھارت کی ہندی میٹ ڈپ کئی گئی فلمیں سب ہی ہیڈ ہوئی ہیں تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مکھرچی دوارہ لکھت اور نردیشت فلم برمبھات پارٹ ون سیوہ سنیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سیوہ کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہاں فلم بھارتی پہرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پرچین ساستروں میں وڑیت آستروں کی کالپنی کہانی پر آدھاریت ہے کہانی یوں ہے کہ ہمالے میں گھور تپیسہ کرنے والے رشی منیوں کو وردان شروع برمبھا سکتی ارجیت ہوتی ہے جب یہاں دھرتی سے ٹکرائی تو باقی آستروں کا جنم ہوا یا آستر ہیں اگنی آستر جل آستر وانر آستر اس میں مہا آستر برمبھاستر ہوتا ہے اس کی رچہ کرنے والے برمبھاست کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شریخی جنون یعنی مینی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتشت بیگینک موہن بھارگوینی سہرکھان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھاست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آستر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آستروں کی دنیا سے انجان آناس سوا یعنی رڈبیر کپور سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے آستر ہے درسہر آیوجن کے دوران وہاں پہلے نیجر میں ہی لندن سے آئی عیسیٰ یعنی آلیہ بھٹ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے گھٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہاں عیسیٰ کو بتاتا ہے کی موہن نے آتمہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ آنی شٹی یعنی ناکارجن آکنینی پر ہے سوا انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے عیسیٰ بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ شٹی رندی آستر ہے کہ جنون برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان آستروں کو حاصل کرنے کے پیچھے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پوراڑی کتھاؤں کے ساتھ آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑھی ہے حالانکہ ان پر ہالیوڈ کی سپر پاور آدھاریت فلموں کا پرباہو فلم میں ساب جلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں ایونجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لیے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لیے فلم میں بیجول ایفیکٹ کا نام کافی اپیو کیا جاتا ہے حالانکہ وہاں بہت پرباہوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسیٰ کی پریم کہانی ہے پریم کہانی میں روٹنا، منانا، ہاسی ٹھٹھولی، چھڑکھانی ایک دوسروں کا پانے کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمیہ سے ہندی فلموں میں پر دیکھتے ہوئے رومانس اور پریم کے انبید نہیں ہوتی اس کی وجہ کمجور اسکرین پلے ہے سواد بھی بہت پرباہوی نہیں بھل پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کو بستار دینے کی ضرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگہ ہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہاں بات بھی حجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینما میں پہلی بار اسطر وستیانی اسطروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا ہے جو برمباست کی پہنچان بنے فلم کا کلائمیکس بھی بہت پرباہوی نہیں بن پایا ہے یا فلم باہوبلی کے کلائمیکس کی طرح کٹپا نے باہوبلی کے کیوں مارا کی طرح دوسرے پارٹ کے لئے کوئی جگیا سا چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڑویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سیوا کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبہ ہو گیا ہے مہمان بھومکا میں سہرک خان چچتے ہیں گروہ جی کے قلدار میں امیدہ بچن کو سمجھت سکرین ٹائپ ملتا ہے لیکن ان کے قلدار میں ادھورا پن ہے مہمان بھومکا میں آئی ڈیمپل کا پاڑیا کا قلدار بھی ابھی کسید ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کارڑ اس کی قلداروں کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کا قلدار ماربل فلم کے قلدار اس کار لیٹ وچ جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کی آنکے دے دی گئی ہیں کھلنائی کا کہ اس قلدار کے لیے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مینو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسریہ گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے آشتر پرات کیے ان آشتروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی ون راستر نندی آشتر آگنی آشتر سمیت سبھی آشتروں کا مہا آشتر برمبہ آشتر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچھک ہیں پر آپ کوئی بھی ان ٹکڑوں کو پا کر سکتی سالی برمبہ آشتر کو پھر سے جوڑنا چاہتا ہے پر وہ ٹکڑے جڑ گئے تو اس دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا کیسے بچے گی کون بچائے گا یہی ہے برمبہ آشتر کا پہلا پارٹ سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے انیمیشن کی جریعے اپنا میار شٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہرکھان کا جابڑ کا ایمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے پھر ایک دم سے وقت بدل دیتی ہے جذبات بدل دیتی ہے گانا بجنے لگتا ہے لب اسٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھاراسائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسیج ہیں وہی لب اسٹوریا بینا مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکنے کا نام ہی نہیں لیتا سیکنڈ ہاپ پہلے سے بہت بہتر ہے حالانکہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹھ کر نہیں دیکھنا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرس نے پھرشٹ ہاپ بیلڈ اپ میں نکال دیا ہے فلم کو کم سے کم آدھے گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرمبھاست کی ریلیس سے پہلے اس کی بیفیکس پر خوب چرچہ ہوئی تھی فلم اس پر کھری بھی اترتی ہے بیفیکس کو پورے نمبر ملتے ہیں کیا باوال بیفیکس ہے ہر آستر کا الگ رنگ ہر آستر کا الگ روپ اینیمیشن بھی ساندار ہیں ایون اینڈ کریڈٹس کا اینیمیشن بھی بڑیا ہے جدہ تر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر کریڈٹ بنا دیا جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مخرجی نے جو پرومیس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑیا ٹیسٹ ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوڑ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے خود آیان نے لکھا ہے انہیں چاہیے تھا کہ اسے اور زیادہ ریفائن کرتے انہوں نے ساتھ فلم کے ٹیکنکل آسپیکٹ پر جاتا دھیان دیا ہے کہانی کو اتنا سمیہ نہیں دیا یا سمیہ دیا ہے تو سکرین پلے کو اتنا بڑیا دھنکشے ڈھال نہیں پائے حسین ڈالال نے ڈائلاغ لکھے ہیں وہ اسے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی ٹو اسٹوڈنٹ اور کاروہ ساریخی فلموں کے ڈائلاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سموادھی برمبھاست کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں نارمل بھاسا ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایسا لگتا ہے کہ اسے آوینجر مووی کا ہندی ڈپڈ ورچن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی کئی سوادوں کا تو کئی مطلب ہی نہیں ہے ایک جگہ اسہ سیوہ سے کہتی ہے مجھے تم سے پیار ہے تو سیوہ کہتا ہے بول دو پھر تب اسہ کہتی ہے آئی لبیو مطلب جب ہندی میں بول دیا تو انگریجی میں بولنا دوبارہ جروری تھا کیا ایسے ہی ایک ڈیالاغ ہے جس میں سیوہ کہتا ہے میں اندھیری کی طاقت میں نہیں روشنی کی سکتی میں یقین کرتا ہوں یہ تو وہی ہو گیا نہ مجھے عشق نہیں پیار چاہیے طاقت اور سکت میں کیا انتر ہے جی پریتم کا میوزک سہی ہے بیگراؤنڈ میوزک ایکسن سیکوینس میں بڑیا سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مجھتا ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیا ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار اسکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ اسکرین بیک آؤٹ ہو جاتی ہے بڑیا ایکسپریمنٹ ہے سیوہ کے روم میں رڑویر کپور نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوسس کی ہے کہ اور ایکٹنگ نہ کرے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسہ کے رول میں آلیا کہیں کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی ہیں گروہ جی کے رول میں امیتا بچن نے بڑیا کام کیا ہے ان کی آواز اس فلم کی جان ہے سہرو خان بھی جتنی دیر اسکرین پر رہتے ہیں باندھے رکھتے ہیں ناکارجن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے مونی رائے نے بہترین کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملا کر فلم لکھائی کے معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مضبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں گے ٹھیئٹر ایسپریئنس والی فلم ہے بالی بڑکو بیک اپ سٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلمیں دینے والے نردیشک آئین مغرجی کا دس سال کا سپنا برمبھاست آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما ایلکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہتکانچی مایتھولوجکل فانٹیسی ایڈوینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ قریب دو دن پہلے تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹچ دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی مہنت کے بعد اپنے اس برمبھاست پارٹ ون سیوا کو آئین کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس مہنے میں تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤ کو آدھار بنا کر بی فیکس کا ساندار بیجول ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے برمبھاست سے فائنس سینی پریمیو کو یہاں تک کی باکس آفیس کو بھی بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ یہ درسکو کے لئے ایک بیجول ٹریٹ کی طرح ہے یا عام طور پر فانٹیسی فلموں سے اب تک دور ہی رہے بالی بڑ میں نشطی طور پر ایک نئی پہل ہے حالانکہ کہیں نہ کہیں بیجول ایفیکٹ پر جاتا جور دینے کے چکر میں آئین فلم کی کہانی کو تھوڑا اگنور چرور کر گئے ہیں فلم کی کہانی رسی منیو کو وردان کے روح میں ملے اشتروں کے دیوتا برمبھاست کی ہے جس کی رچہ اس کے رسکو یعنی برمبھاست کی جمعے داری ہے اس برمبھاست کے تین تکڑے ہیں جو برمبھاست کے الگ الگ سدسٹوں کے پاس سرچت ہیں برمبھاست کے ان سدسٹوں میں بیگیانک مہنبھار کو یعنی سہرکھان کلاکار انیس یعنی ناکارجن سے لے کر مست مولا ڈی جی سوا نے روے کپور تک سامل ہے برمبھاست کا یہ پہلا بھاگ سوا کے سفر پر آدھارت ہے جس اس جرنی میں پیار عیسانی آلیہ بھٹ اور گرو جی یعنی امیتاب بچن کی جری اپنی طاقت کا انداجہ ہوتا ہے دوسری اور اندھیرے کے دیوتا کو ماننے والی جنون یعنی مہنی رائے برمبھاست کے تینے ٹکڑوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں اب جنون اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا سوا اپنی طاقت سے اسے روک لیتا ہے یہی اس فلم کا سار ہے برمبھاست فلم کی کہانی آیان مکھر جی نے ہی لکھی ہے کہانی میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن اسکرین پلے میں جس طرح سے پر آیا گیا ہے وہاں کئی بار کمپلیکیٹڈ یعنی جٹل لگتی ہے فلم میں برمبھاست کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاست کا ادھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادھے ہے یا اور ایسے ہی کئی سوالوں کی گہرائی سے پڑھتال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلمیں برمبھاست کے انسوں کی رچھا کرنے والے برمبھاست اپنے سپر پاور سے صرف برمبھاست کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا یکدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا کہانی میں مکھی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوا اور عیسہ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن یہ پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڑبیر اور آلیا کے بیج کی کمیسٹری بھی جیدہ پرباہت نہیں کرتی فلم کے سب سے بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتے ہیں حسین دلال انہوں نے فلم کے لئے ڈیالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے اس کے ڈیالاکس اتنے ہی سادھارڑ ہیں پر فلم کی تیج ربطار اور یہ سب ملا کر بہت حد تک سکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سینیمائی انبھو تو جگہتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڑبیر کپور نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نگیٹیوب ہم کا نبھانے والے مینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالانکہ علیہ بھٹ اپنی پردبا اور کس سے نیائے نہیں کر پائی وہی ڈالا کو صرف بولتی ہوئی لگتی ہیں نہ کہ محسوس کرتی ہوئی امیتہ بچن نے گرو جی کے اپنے کردار میں پر فیکشن کے ساتھ کام کیا ہے سہرکھان کا قائمی اور سرپرائز پیکج ہے جبکہ نندی است کے روم میں ناگرجن کا رائٹر ڈائریکشن آئین مکھر جی پورا استعمال نہیں کر پائے ہیں کل ملاکر برنبھاس پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سنیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا انبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں رلویر کپور اور آلیہ بھٹ کی ریل لائف جوڑی کو ریل لائف میں ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بے پیکس کے ہی زیادہ چرچے ہو تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں برنبھاس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کی اسے بنانے میں بہت سال لگے گرافکس پر بہت کام ہوا ایسے گرافکس دیکھیں نہیں ہوں گے لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافکس فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے کئی بار تو اتنی آگ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے رڈبیر کپور یعنی سیوا کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیزیں دیکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ یہ کون سا استر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور کئی بار آپ کو بوریت استر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن استر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈبیر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر رڈبیر کہتے ہیں کیا ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈبیر کا پور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے اسٹائل بہت کول لگتا ہے ناگارجن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈبیر کاپور کے آگے بھی وہ مجبوطی سے ٹھیک ہیں فلم کا پہشٹ ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکرنڈ ہاپ کھچا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رکھتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تعریف ہونی جائیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بے فیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندھار بیجویلز اور بے فیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑویر آلیا اور امیتا بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر شریز وہاں لارڈ آبدہ رنگ شریز کی فلمیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی درسکو میں جوان ہوئی درسکو کی ایسی پوری ایک پیڑھی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمتاؤں سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیک سے اتنا انت ہونے کے بعد بھی کسی ہندی فلمکار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت کتھاؤں میں پیرادے کتھاؤں کی تمام کہانیاں موکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤں کے روم میں آتی ہیں ایسی ایک چھے پک کتھاؤں سریخی آین مخزی کی گیارہ سال پہلے سوچی گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیا نے فلم برمبھاست پارٹ ون سیوہ کے روم میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پارٹو دیوہ کی گھوشڑا بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آ کر ایک کہانی رکھتی ہے وہاں اس کے دوسرے بھاکو دیکھنے کی دلچسپی درسکوں میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرادی کتھاؤں میں برمبھاستر ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بعد کبھی چوکتا نہیں ہے یہاں تریتہ یکی مہاگاتھا کہتی رامچریت مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دوہا برمبھاستر تہی ساندھا کپیمند کین ویچار جو نہ برمبھاستر مانو مہیمہ مٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے یودھ میں بھی اس کا پریوگ ہوا ہے یہ ایک ایسا آستر ہے جو اچوک ہے اس کا پریوگ بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے تو یہ کھالی نہیں لوڑتا کچھ خود اس کے سامنے نامستق ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاست کی دشا بھی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاست فلمی ہے اس کی کتھا ورطمان عتیت اور بھبش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاست کی عدپتی سے لے کر اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئے ورطمان میں وہاں آتے ہیں جہاں دھرم اور بیگیان کا مول ہوتا ہے بیگیانک موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہست پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے بیش سے نکالتی ہے سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی رڑویر کپر اور آلیا بھٹی ہندی سینیما کے حال کے دنوں میں سب سے چرچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں کے بیش پریم کی جو لوگ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جگی اس کی جلک اس فلم میں ملتی ہے اگر آپ نے امتاب بچن ریکھا دھرمیندر ہیما مالنی کی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو کیمرے کے سامنے دونوں کے چہرے پر ایک الگ نور دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑویر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی یہ نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوگ ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائمیکس میں پریم کی شکتی کو کسی بھی لوکک یا لوکک شکتی سے بڑا بتانے کی بیاکھا بھی ہے پریم کی اسی شکتی کو برمبھاست پارٹ دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بحثکاروں اور گھور نندگوں سے بچایا جا سکا تیہا ورطمان ماربل سینیمیٹک یونیورس ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری طرح سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھے تو پرتبی راجیہ سمسیرہ کی طرح کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤں سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس ان کی دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائک کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرڑ بقائدہ پیر کے انگیٹھوں تک جا کر چھوتا ہے فلم کی اتصو دھرمیتہ کا ایک الگ رنگ ہے دسہرہ سا دیوالے کی بیچ کے رنگوں پرکاسوں اور اتصاہوں کی جھلگ فلم میں دیکھتی ہے فلم اپنا ایک الگ سنسار بھی موجود سنسار کے بیچ سے دھیرے دھیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ورالسی ہوتے ہوئے ہیماچل پردیش جاتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوینس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابہام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادوں میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے رڑوئی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہرہ کھان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھو جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگینک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی کھوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی ازد تک آنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاست پارٹ ون سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیاں فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درسکوں کو کچھ اسپسٹ سباتے یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں ضرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسک کے طور پر آئین مکھر جی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پرارک کتھاؤ پر فلمیں کھو بنی ہیں لیکن پرارک پردستوں میں کالپنی کتھائے گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آئین مکھر جی ہندی میں اپنا نام آئین مکھر جی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی ورطنی کے حساب سے فلم دیکھ کر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پرارک کتھاؤ کامیکس کی دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانسی سینیما کے سندرب بند بھی وہ انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا حوصلہ قابل تاریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کیل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکت کا بھان ہونے پر سیوا کا آگانہ تانڈو اس طرح سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم امیتاب بھٹیچار سے سامرث نہیں ہے وہ ابھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو جلے ہیں اردو کے کل جمعہ ایک سو بیس سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنواد بھی کہانی کے وجن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹ ون سیوا کی کمجور کڑیا اس کے سنواد کے علاوہ اس کا سمپادن بھی ہے فلم کے سرواتی حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبیا ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درسکو کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوا کی پرشت بھوم سے فلم کا بھبی ستے کیا گیا ہے لیکن اس کا کون ہے اس کا پرشت بھوم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اسکور اچھا ہے لیکن فلم کا گیس سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور ہے فلم برمبھاست پارٹمن سیوا ان درسکو کو خاص پسند آ سکتی ہے جو ماربل سنومیٹک یونیورس جیسا کچھ ہندی میں دیکھنے کی خواہش عرصے لیے بیٹھے ہیں 2014 میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا سہکار بنانے کے تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹس کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیس کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف شڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھایا جائے تو ہر بیٹھے دن کے ساتھ انتجار کی تیبرتہ بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے جو سریر کو لگاتار تپاتا ہی رہتا ہے لیکن پھر آپ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دار کلسی پر بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاپ سے بس کچھ بھسم کر دینا چاہتے ہیں پرمبھات بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے ایک لڑکا ہے سیو اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہیرو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ ہوئی کچھ گھٹناوں کے چلتے اسے خود پرسک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کلیر ہوتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بھائی کے پاس کچھ سکتیاں ہیں جو اسے یودھا بنا سکتی ہیں یودھ کس کے خلاف ہوگا یودھ ہوگا ایک بلسالی نگیٹیو کاریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم گھوم برمبھات کو حاصل کرنے کی جگت بھیڑا رہے ہیں برمبھات تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لاکر جوڑنا ہے اسی حصوں میں بٹے برمبھات کو حاصل کرنے اور اس کی رچھا کرنے کی کہانی ہے برمبھات کی یہ پہلی قسط برمبھات کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کاریکٹر ہے سیو کا رول رڈویر نے کیا ہے ان کے ساتھ حالیہ بھٹے ہیں جو عصہ کا رول کر رہی ہیں گرو رکھوں کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہیں سہرو خان کا نام اور کام کا سو دیس سے بڑا کنیکشن بھی ہے اس کے علاوہ مونی رائے اور سورب گرجر پوری فلم میں دکھتے ہیں دونوں انٹی ہیرو کاریکٹر ہیں اور آپ پوری فلم میں کسی بھی سمیں پر ان کا پچھن نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہوں پر ڈمپل کا پاڑیا بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سبا بندھا اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جاکھوسے بھگوان بھی نہ بتا پائے پہلے دس منٹ میں کیا ہوا یہ اس لئے نہیں بتا جا رہا کیونکہ اس پائلر کی سریڑی میں آ آ جائے گا سوچئے کہ آپ ایک تھالی لے کر بیٹھے ہیں جس میں بڑیا ملائم پکوڑی والی کڑی اور چاول رکھا ہے اور اس پر طبیعہ سے دیسی گھی چھوڑا گیا ہے آپ دناتر اسے سمیٹنے میں لگے ہیں لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ کر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کولڈ کافی پینا جروری ہے برنبھاست کی اصل سپر ہیرو والی کہانی وہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھینچی جا رہی ہے اور آپ کو مجبورن شیوہ اس کی لبی سٹوری روپی کولڈ کافی شکلنی پڑ رہی ہے فلم کی شروعہ تھریلنگ ہے اور آپ ایک اچھی پاسٹ پیس والی سپر ہیرو کہانی کی اپیچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پریم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جنسکھا جتنی چنتہ ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اسطحپیت کرنے کے کرم میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ دیسہرہ کے پنڈال کی ساتھ سجھا بھیڑ میوزک اور ایمبینس دیکھ کر کولڈ پلے ایٹ سیرن وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالاگس اٹپٹی باتے گئر جرور سیچویشن اور گانے جھیل کر چکاتے ہیں کہنا گلت نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز مہج تیس سے پیتس پرتیسط ہے باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ٹارچر سے گجلنا پڑتا ہے وہ امان ہوئی ہے سیوہ اور ایس کی پریم کتھا سہج نہیں ہے بلکہ ہم پر تھوپی گئی ہے اور اس کے لئے آن مکھر جی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاگ او جھل ہیں پھر وہ چاہے سیوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ الگ موقع پر کون ہو تم پوچھنا ہو آپ پائیں گے کہ بغیر کوئی ایکسٹرہ کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھا پیٹ لیتا ہے اول تو رڑویر اور آلیا کو جس طرح سے ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ اچنی ہے دوسرا اس سیچویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور بھروسہ کرنا آتا ہے اور میرے بنا تم ٹھیک سے رہ لوگے ٹائف ڈالاگ کتا ہی نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھٹوال کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیش کی باتچیت بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فلم کے گانی کہانی پر بریک لگاتے ہیں کچھ فلمکار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانی میں انیوار روپ سے ناشنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانی رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں سیڑھی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پردھت کو چھاتی سے چپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹا سپائڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مصافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا لیکن برمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی اور جی سنگھ کی آواز میں کیسریہ کا ایک ورجن چل رہا ہوتا ہے لیکن ہاں گانے میں اتر بیگرانڈ میجک اچھا ہے جس کے پیچھے انگریجی کمپوزر سائیمن پریگلین کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں ایک کا دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نا کے برابر رہی اب تک کا سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفیکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کمپنی نے کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائے تھا برمبھاست آشترو وست کی پہلی قسط ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتہ نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پرشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹی ٹی پر کھاپنے والی جنتہ سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہلے ہی ہی ریپارٹر ماربل اور ڈیسی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نیا کے نام پر بس ہندی پیرادک نام آ گئے ہیں یعنی نیا پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹمنٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڑبیر کپور اور آلیا بھٹی کی موسٹ آورنٹیڈ فلم برمبھاست بڑے پردے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹیارن موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا چاہ رہا ہے کہ سال 2022 میں بولی بوڑ میں جیس طرح سے ایک کی بعد ایک فلمیں پٹ رہی ہیں برمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس موووی کو بنانے میں جہاں دس سال کے قریب وہ وقت لگا ہے وہ اس پر چار سو دس کروڑ روپے خرچا ہوئی ہیں فلم کا کریج ایسا ہے کہ پہلے ہی دن قریب تین پوئنٹ پانچ لاک ٹکٹو کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے یہ ٹرنٹ ابھی بنا ہوا ہے پھلہار وہی اب برمبھاست کو لے کر ریبیو بھی سامنے آنے لگے ہیں فلم سمیشکو کی اس پر ملی جولی پرتکریہ ہیں بولی بوڑ سے جڑی بیپ سائیڈ پنک ویلا نے اس موووی کو پانچ میں سے چار اسٹار دیے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ برمبھاست مہت کانچھا کا ایک کلیسیکل ادھارڑ ہے آیان مکھر جی نردیسیتیا فلم آکانچھا اور کلپنا کو اس نیو جن کو بڑے پردے پر جیواند کرتی ہے کل ملاکر فلم دیکھنا ایک سبجیکٹیو اسپیریانس ہے جیدہ تر چمہ درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی بوڑ بیسٹ ہی ان بیپ سائیڈ کوئی مووی نے بھی اسے پانچ میں سے چار اسٹار دیے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر پریم پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرماتاؤں نے ہر سین میں بھبیتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح سے پیش کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے حالانکہ کمچور نظر آ رہے ہیں ان میں سے فلم کو ایک اسٹار سے ڈھائی اسٹار دیے گئے ہیں میڈیا ریبیو دیکھے تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے وہ اسے کچھ ریبیو اس فلم کو باقواس بھی بتا رہے ہیں فلم کے لئے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی پورٹ سے جڑی کچھ ویب سائٹ کے انصار پہلے دن کے لئے اب تک 3.5 لاکھے قریب ٹکٹ بھیگ چکے ہیں پہلے دن یا باقس آفیس پر 25 سے 38 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے ایڈوانس بکنگ کا ٹرنڈ مجبوت ہے وہ اسے بھی قریب 400 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم کو لے کر ٹرنڈ پندیتوں میں حلچل مچی ہوئی ہے اس سال اب تک بالی بڑھ میں بنی قریب 25 فلمیں پردے پر لیج ہوئی ہیں ان میں سے 21 پھلاپ کی کٹیگری میں ہیں لال سنگھ چڑھا پرتبی راز رچہ بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائپ والی فلمیں بھی اس سال بری طرح سے پھلاپ ہوئی یہاں تک سنجلیلا بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریچ فلموں میں ہی سامل ہو پائی ہیٹ فلموں میں کس میر فائلز اور بھول بھلیا جیسی فلمیں رہی ہیں وہی دچھڑ بھارت کی اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سیوہ کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہاں فلم بھارتی پہرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پرچین ساستروں میں ورڈت استروں کی کالپنک کہانی پر آدھاریت ہے کہانی یوں ہے کہ ہمالے میں گھور تپیسہ کرنے والے رشی منیوں کو وردان شروع برمبھا سکتی ارجیت ہوتی ہے جب یہاں دھرتی سے ٹکرائی تو باقی استروں کا جنم ہوا یا استر ہیں اگنی استر جل استر وانر استر اس میں مہا استر برمبھاستر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھاستر کہلائے کہانی کا آراب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مہنی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش بیگینک موہن بھارگوی یعنی سہرکھان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھاستر کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر استر ہے یعنی دورانوہ پہلے نجر میں ہی لندن سے آئی عیسی یعنی آلیا بھٹ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے گٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہ عیسی کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتم ہتیا نہیں کی یعنی ہتیا ہوئی ہے یعنی سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نجر ورارسی کے آرٹسٹ آنی سٹی یعنی ناگار جن آکنینی پر ہے سیوہ انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے عیسی بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ جنون برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان اس پہلیوں کو آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیووڈ کی سپر پاور آدھاریت فلموں کا پرباہ فلم میں ساب جلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں ایونجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور روٹنا منانا ہنسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسیوں کا پانی کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمجھ ہندی فلموں میں پریم کہانی ہوتی ہے لیکن پریم آگن نہیں ہوتی یہاں بھی عیسیٰ اور سیوہ کی پریم کہانی ہے لیکن اسکرین پر دیکھتے ہوئے رومانس اور دینے کی جرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگہ ہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالوار لے چلتے ہیں یہاں بات بھی ہجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار اسطر وستی یعنی اسطروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر سندگی میں پتی پتنی رڈویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اچھل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سوا کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبا ہو ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کار اس کی کردار کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ وچ جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کے دے دی گئی ہیں کھلنائی کا کہ اس کلدار کے لیے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہنی چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسریا گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے آستر پرابط کیے ان آستروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی وہ نے راستر تو اس دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا کیسے بچے گی کون بچائے گا یہی ہے برمبھاست کا پہلا پار سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے اینیمیشن کی جریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے جزبات بدل دیتی ہے گانا بجنے لگتا ہے لب اسٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھاراسائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں وہی لب اسٹوریا بینا مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری دیا ہے فلم کو کم سے کم آدھے گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرانبھاست کی ریلیس سے پہلے اس کے بیفیکس پر خوب چرچہ ہوئی تھی فلم اس پر خریب بھی اترتی ہے بیفیکس کو پورے نمبر ملتے ہیں ہر اسطر کا الگ رنگ ہر اسطر کا الگ گروپ انیمیشن بھی ساندار ہیں ایوین انڈ کریڈٹس کا انیمیشن بھی بڑیا ہے جدہ تر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر 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 بنا دی جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مکھرجی نے جو پرومیس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑی ٹیش ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوٹ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے خود آیان نے لکھا ہے انہیں چاہیے تھا کسے اور زیادہ ریفائن کرتے انہوں نے ساتھ فلم کے ٹیکنکل آسپکٹ پر جیادہ دھیان دیا ہے کہانی کو اتنا سمی نہیں دیا یا سمی دیا ہے تو سکرین پلے کو اتنا بڑی ڈھنگ ڈھال نہیں پائے حسین دلال نے ڈیالاغ لکھے ہیں وہ اس سے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی ٹو اسٹوڈنٹ اور کاروہ ساریخی فلموں کے ڈیالاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سمواد برمبھاس کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈیان مووی کا ہندی ڈیوڈ ورچن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی سواد کا تو کئی مطلب ہی نہیں ہے ایک جگہ اسا سیوا سے کہتی ہے مجھے تم سے بڑیہ باندھے رکھتے ہیں ناکارجن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے مونی رائے نے بہترین کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملاکر فلم لکھائی کے معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مضبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں گے تھییٹر ایسپرینس والی فلم ہے والی بھڑ کو بیک اپ سٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلمیں دینے والے نردی سک آئین مغر جی کا دس سال کا سپنا برم بھاست آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما اسکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہات کانچ میتھو لوجکل فائنٹیس ایڈ وینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹس دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی محنت کے بعد اپنے اس برمبھاست پارٹ ون سیوہ کو آیان کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس مائنے میں تاریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤ کو آدھر بنا کر بی ایف ایف ساندھر بیجول ٹریٹ کترے ہے یا عام طور پر فنٹیسی فلموں سے اب تک دور ہی رہے بالی بڑ میں نشطی طور پر ایک نئی پہل ہے حالان کی کہیں نہ کہیں بیجول ایف مہنبھار گویانے سہرکھان کلاکار انیس یعنی نگار جن سے لے مست مولا ڈی جی سیوہ نے روی کپور تک سامل ہے برمبھاست کا پہلا بھاگ سیوہ کے سفر پر آدھاریت ہے جس جن جن اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا سیوہ اپنی طاقت سے اسے روک لیتا ہے یہی اس فلم کا سار ہے برمبھاست فلم کی کہانی آیان مکھر جی نے لکھ ہے کہانی میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن سکرین پلے میں جس طرح سے پرائی گیا ہے وہ کئی بار کمپلی کےٹی یعنی جٹل لگتی ہے فلم میں برمبھاست کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاست کا اُدھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا اُدھے ہے یا اور ایسے ہی سوالوں کی گہرائی سے پڑھ تال کی بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاست کے انسو کی رچھا کرنے والے برمبھاست اپنے سپر پاور سے صرف برمبھاست کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا اگگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا کہانی میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوہ اور عیسیٰ کی پرم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن پرم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڑبیر اور آلیا کے بیج کی کمیسٹری بھی زیادہ پرباہت نہیں کرتی انہوں نے فلم کے لئے ڈیالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے اس کے ڈیالاک ملا کر بہت حد تک سکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سینیمائی انبھو تو جگھاتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڑبیر کپور نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نگیٹیو بھنکہ نبھانے والے مہینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالانکہ ایلیہ بھٹ اپنی پردیبہ اور کس سے نیائے نہیں کر پائی وہ ڈالا کو صرف بولتی ہوئی لگتی ہیں نہ کہ محسوس کرتی ہوئی امیتہ بچن نے گرو جی گئے اپنے کردار میں پرپیکشن کے ساتھ کام کیا ہے شہر اور آلیا بھٹ کی ریال لائف جوڑی کو ریال لائف میں ساتھ دیکھ جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بے فیکس کے ہی جی بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے ریڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیز دکھتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتہ نہیں چلتا کہ کون سا آستر آیا اور کئی بار آپ کو بوریت آستر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آستر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا کی فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈویر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب جن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی مجبوطی سیٹی کی ہیں فلم کا پھر ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کھجا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رکھتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بیجیویلز اور بی ایفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڈبیر آلیا اور امیتہ بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز وار لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی درسکو میں جوان ہوئی درسکو کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمت سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلم بنانے کی تقنیق سے اتنا اُنت ہونے کے بات بھی کسی ہندی فلم کار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت کتھاؤ میں پیرادے کتھاؤ کی تمام کہانیاں مکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤ کے روح میں آتی ہیں ایسی ایک چھے پک کتھا سری این مکھ جی کی گیرہ سال پہلے سوچ گئی تھی فلم برمبھ بھارت تین حصوں میں بن پرست ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیان نے برمبھ بھارت سیوہ کے روح میں بنایا ہے اور جس موڑ پر آکر ایک کہانی رکھتی ہے وہ اس دوسرے بھاکو دیکھنے کی دل سس پی درس کو میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرادی کتھاؤ میں برمبھ ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے کچھ خود اس کے سامنے نامستق ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھ بھرمبھ بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھ بھرمبھ 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 دھرم جہاں دھرم اور بھرمبھ 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 سیوہ اور عیسیٰ کی پریمبھ کہانی رڑویر کپر اور آلیہ بھرمبھ ہندی سینیما کے حال کے دنوں میں سب سے چرچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑویر کپور اور آلیہ کے چہرے پر بھی نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوگ ایک یہ بھی ہے کہ پریمی کی شکتی کو کسی بھی لوکک یا لوک شکتی سے بڑھا بتانے کی بی اکھا بھی ہے پریم کی اس شکتی کو برمبھاست پارٹ دیو آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بحیسکاروں اور گھور نندکوں سے بچا جا سکا تیا ورطمان مارول سینیمیٹک یونیور سریخہ ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری تیرے سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھ ہے تو پرتبی راجیہ سمسیرہ کی ترے کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک ترے سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤں سے بھاگتی و پیڑھی کو واپس ان کی دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائک کم سے کم دو ہے کہانی ڈلی سے ہوتے ہوئے ہیمچل پردی چاہتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابھام انڈل کے لیے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے خڑی انڈرو اور ہنسے کی رادو میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے روی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہیر خان کے پرسنس کو کے بھی دل کو چھوٹ جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگیانک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکنس درشک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی ازد تک آنے کی یادرہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانج بھی برمبھاست پارٹ ون سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درشکوں کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آئین مکھرجی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پرارڈ کتھاؤ پر فلم یں کھو بنی ہیں لیکن پرارڈ پردستوں میں کالپنک کتھائے گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آئین مکھرجی ہندی میں اپنا نام آئین مکھرجی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیرارڈ کتھاؤ کامیکس کے دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانسی سینیما کے سندرب بند بھی انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار تانڈو اس تروز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم آمیت بھٹی چار سے سامرث نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنواد بھی کہانی کے وجن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹون سیوہ کی کمجور کڑیا اس کے سووات کے لاوہ اس کا سمپادن بھی ہے فلم کے سرواتی حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیہ ہے ایسی ہندی اب ہندی بہنسی درسکو کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوہ کی پریشت بھوم سے فلم کا بھبی ستہ کیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناؤ ٹی نہیں ہے لیکن فلم کا گی سنگیت فلم کے قطعے حساب چودہ میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا سہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیش کے اسسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف سیڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دار کرسی پر بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاب سے بس کچھ بھسم کر دینا چاہتے ہیں پرمبھات بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے بھرمبھات بھرمبھات کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کریکٹر ہے سیو کا رول رڈویر نے کیا ہے گرو رگو کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہیں سہرو خان کا نام اور کام کا سو دی سے بڑا کنیکشن بھی ہے اس کے علاوہ مونی رائے اور سورب گرجر پوری فلم میں دکھتے ہیں دونوں انٹی ہیرو کریکٹر ہیں اور آپ پوری فلم میں کسی بھی سمیں پر پچھ نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہوں پر دمبل کا پاڑیا بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سمب بند اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جا خوزے بھوگوان بھی نہ بتا پائے پہلے دس منٹ میں کیا ہوا یہ اس لئے نہیں بتا جا رہا کیونکہ سپائلر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور cold کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کالڈ کافی پینا ضروری ہے برنبھاست کی اصل سپر ہیرو کہانی وہ ہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھین چیز جا رہی ہے اور آپ کو بھوٹان کی جن سکھ جتنی جنت ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روح میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ سہرہ کے پنڈال کی سات سج بھیل میوز اور ambience دیکھ کر cold play ایٹ سیرن وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے لابا اور کوئی آپ سن نہیں ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالوگ اٹپٹی بات گیر جرور سیچویشن اور گانے جھیل کر چکاتے ہیں کہنا غلط نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز مہج تیس سے پیتس پرتیس ہے باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ٹارچر سے گجل نہ پڑتا ہے وہ امان ہوئی ہے سیوہ اور ایس کی پریم قطع سہج نہیں ہے بلکہ ہم پر تھوپی گئی ہے اور اس کے لئے آن مخرجی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاک اوجل ہیں پھر وہ چاہے سوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ موقع پر کون ہو تم پوچھنا ہو آپ آئیں گی کہ بغیر کوئی ایکسٹرا کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھا پیٹ لیتا ہے اول تو رڈویر اور آلیا کو جس طرح ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے دوسرا اس سیچویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور بھروسہ کرنا آتا ہے اور میرے بنا تم ٹھیک سے رہ لوگے ٹائف ڈالوگ کتے ہی نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھر بھر بھر کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیش بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلم کار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانی میں انیوار روپ سے تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مسافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجھنے لگے نہیں نا لیکن برمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی اور جی سنگ کی آواز میں کیسریا کی اگوار جن چل رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے انگری جی کمپوزر سائیمن پریگلین کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نہ برابر رہی اب تک بھی ایسا نہیں ہے جو جنت نے پہلے دیکھا نہ ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پریشتیتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹی ٹی پر کھاپنے والی جنت سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے ہی ہے ری سیریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آگئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڈبیر کپور اور آلیہ بھٹ کی موسٹ آورنٹیڈ فلم برمبھاست بڑے پردے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹارر موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال 2002 میں بالی بڑھ میں جس طرح ہے یا ٹرنڈ اب بنا ہوا ہے فیل ہر وہی اب برمبھاست کو لے سامنے آنے لگے ہیں بولی 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 درسک درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی بولی بی بی ایلیمنٹ کوئی موئی نے بھی اسے پانچ میں سے چار اسٹار دی ہیں ریبی میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرمات نے ہر سین میں بھبتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح پیش کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے سیوہ یعنی رڈبیر کپورٹ نام کے لڑکے کی جس کے سپنے میں کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہے سوسل میڈیا پر الگ چل رہے ریبیو اور الگ سمیسکو کی ریبیو حالان کی کمچور نظر آ رہے ہیں میڈیا ریبیو آب تک 3.5 لاکھ कریب ٹکٹ بھی چکے ہیں پہلے دن یعنی باکس آفیس پر 25 سے 38 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے ایڈوانس بکنگ کا ٹرینڈ مجبوط ہے ویسے بھی 400 کروڑ کے بجھر میں بنی اس فلم کو لے کر ٹرینڈ پندیتوں میں حل چل مچی ہوئی ہے اس سال آپ تک بالی بڑ میں بنی 25 فلم پر پر ریلیز ہوئی ہیں لال سنگھ چڑھا پرتبی راج رچھا بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلم بھی اس سال بری طرح ہوئی یہاں تک سنجلی لیل بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریس فلموں میں ہی سامل ہو پائی پھر فلم میں کسیر فائل اور بھول بھول بھولیا جیسی فلم میں رہی ہیں وہ ہی دچھر بھارت کی ہندی میٹ ڈپ کے گئی فلم میں سب ہی ہی ہوئی تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مخلچی دوارہ لکھت اور نردیش فلم برمبھات پارٹ ون سوا سنیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سوا کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یا پھلم بھارتی پیرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پر اس میں مہا آشتر برمبھاستر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھاست کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مینی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش بیگینک موہن بھارگوی یعنی سہرکھان کو پرتاریت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھاست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آسر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آسر کی دنیا سے انجان آناس سوا یعنی رڈبیر کپور سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے آتر ہے دسہر آئیوجن کے دوران وہ پہلے نیجر میں ہی لندن سے آئی عیسی یعنی آلیا بھٹ کو اپنا دل دے بیٹتا ہے گھٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہ عیسی کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتم ہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ آنی شیٹی یعنی ناکار جن آکنینی پر ہے سیوہ انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے عیسی بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ شیٹی رندی اسطر ہے کہ جنون برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان اسطروں کو حاصل کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان پہلی ہو کے اردگرد کہانی آگے بڑھتی ہے بے کپ شیٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروژیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پوراڑی کتھاؤ کے ساتھ آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیووڈ کی سپر پاور آدھاریت فلموں کا پرباہو فلم میں ساب جلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں ایوینجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لئے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لئے فلم میں بیجول ایفیکٹ کا نام کافی اوپیو کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسی کی پریم کہانی ہے پریم کہانی میں روٹنا منانا ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسروں کا پانی کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمجھ ہندی فلموں میں پریم کہانی ہوتی ہے لیکن پریم آگن بڑھتی ہے پھر سٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ سٹی کے کردار کو بستار دینے کی جرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگہ ہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہا بات بھی حجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار آسترو آسترو کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر ٹوین نہیں بنایا ہے جو برمبھاست کی پہنچان بنے فلم کا کلائمیکس بھی بہت پربھاوی نہیں بن پایا ہے یا فلم باہوبلی کے کلائمیکس کی طرح کٹھپا نے باہوبلی کیوں مارا کی طرح دوسرے پار چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڑویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سیوہ کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبہ ہو گیا ہے میہمان بھومکہ میں سہرک خان چچتے ہیں گرو جی کے قلدار میں امیدہ بچن کو سمجھت سکرین ٹائپ ملتا ہے لیکن ان کے قلدار میں ادھورا پن ہے میہمان بھومکہ میں آئی ڈیمپل کا پاڑیا کا کردار بھی اب ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کارڑ اس کی کرداروں کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے آستروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی ون راستر نندی آستر آگنی آستر سمیت سبھی آستروں کا مہا آستر برمبھا آستر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچھک ہیں پر آپ کوئی بھی ان ٹکڑوں کو پا کر سکتی سالی برمبھا اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہر اگھان کا جابڑ کا ایمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے ججبات بدل دیتی ہے گانہ بجنے لگتا ہے لب سٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھارا سائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب بردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں وہی لب بینہ مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا سیکنڈ ہا پہلے سے بہتر ہے حالان کہ ایک فلم کے دو حصوں میں باڑ کر نہیں دیکھ نا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرس نے پھشٹ ہا بیلڈ اپ میں نکال دیا ہے فلم کو کم سے کم آدھے گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرم بھولیس پر بیفیکس پر خوب چرچہ ہے جدہ تر فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر 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 بنا دیا جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجوال ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ پر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مخرجی نے جو پر مجھ کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑی تیسٹ ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوٹ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے کو اتنا بڑی ڈھنکش ڈھال نہیں پائے حسین ڈالال نے ڈیلاغ لکھے ہیں وہ اسے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی two student اور کارو ساریخی فلموں کے ڈیلاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سمواد برمبھاست کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈیان میتھولاجی کا مارڈ نائی جیسن کیا ہے تو ڈیالاغ اتنے سنسکرطی نشٹ اور اردودہ رکھنے کی کیا جرورت تھی بے مطلب کے کٹھیں سبدوں کی کوئی خاص جرورت نہیں تھی نارمل بھاسہ ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہنڈی بول دیا تو انگریجی میں بولنا دوبارہ جروری تھا کیا ایسے ہی ایک ڈیالاغ ہے جس میں سیوہ کہتا ہے میں اندھیرے کی طاقت میں نہیں روشنی کی شکتی میں یقین کرتا ہوں یہ تو وہ ہی ہو سکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ سکرین بیک آؤٹ ہو جاتی ہے بڑی ایکسپریمنٹ ہے سیوہ کے روم میں رڑویر کپور نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اور ایکٹنگ نہ دیں گی کل ملاکر فلم لکھائی کے معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مجبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں گے تھییٹر ایسپریئنس والی فلم ہے والی بڑک کو بیک اپ سیڈ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلم میں دینے والے نردی سک آئین مغر جی تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹس دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی محنت کے بعد اپنے اس برمبھاس پارٹ ون سیوہ کو آیان کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس مائنے میں تاریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤ کو آدھار بنا کر بی ایفیکٹ کا ساندار بیجوال ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے پرمبھاس سے پیانس سینے پریمیو کو یہاں تک باکس آفیس کو بھی بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے یا درسکو کو وردان کے روح میں ملے اس دیوتا برمبھاس کی ہے جس کی رچہ اس کے رش کو یعنی برمبھاس کی جمعیداری ہے اس برمبھاس کے تین تکڑے ہیں جو برمبھاس کے الگ سدسطوں کے پاس سرچت ہیں برمبھاس کے ان سدسطوں میں بیگیانک مہنبھار کو یعنی گرو جی یعنی امیتاب بچن کے جری اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے دوسری اور اندھیرے کے دیوتا کو ماننے والی جنون یعنی مینی رائے برمبھاس کے تینے ٹکڑوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں اب جنون اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاس کا ادھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادیس ہے یا اور ایسے ہی سوالوں کی گہرائی سے پڑتال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاس کے انسوں کی رچھا کرنے برمبھاس اپنے سپر پاور سے صرف برمبھاس کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا یگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا کہانی میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڈبیر اور آلیا کے بیج کی کمیسٹری بھی زیادہ پرباہت نہیں کرتی سب سے بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتے ہیں حسین دلال انہوں نے فلم کے لئے ڈیالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے اس کے ڈیالاک اتنے ہی سادھارڑ ہیں پری فلم کی تیج رفتار ساندار بی پی بڑی ایک سن سین پری پی پی دیو دیو اور اسک کابو جیسے گانے بیک گراؤنڈ اسکور یہ سم ملا کر بہت حد تک سکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڈوی کپو نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نیگٹیو بھم کا نبھانے والے مینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالان کہ الیا بھٹ اپنی پردیبہ اور کس سے نیائے نہیں کر پائی وہ ڈیالا کو صرف بولتی ہوئی لگتی ہیں نہ کہ محسوس کرتی ہوئی امیتہ بچن نے گرو جی کے اپنے کردار میں پرپیکشن کے ساتھ کام کیا ہے شہر اکھان کا قیمی سرپرائز پیکیج ہے جبکہ نندی است کے روم میں ناگر جن کا رائٹر ڈائریکشن آئین مکھرجی پورا استعمال نہیں کر پائے ہیں کل ملاکر برنبھاس پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سنیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا آنبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بیفیکس کے ہی زیادہ چرچے ہو تو آپ واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافیکس فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے کئی بار تو اتنی آگ دکھتی ہے کہ لگتا ہے لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے ریڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیزے دکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناگار جن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈبیر کپور کے آگے بھی مجبوطی سٹی کی ہیں فلم کا پھر ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کھچا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رکھتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملاکر اگر کچھ ساندار بیجوال اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑویر آلیا اور امیتا بچن کے پھین ہیں تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز وار لارڈ آبد آرنگ سریز کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو دھائی دسکو میں جوان ہوئی دسکو کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمت سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیک سے اتنا انت ہونے کے بات بھی کسی ہندی فلم کار کا دھیان اب اس اس کہانی کا پہلا حصہ آیان نے فلم برمبھاست part one سیوہ کے روح میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست part two دیوہ کی گھوشڑا بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آکر ایک کہانی رکھتی ہے وہ اس کے دوسرے بھاک کو دیکھنے کی دل سپ درس کو میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرار کتھاؤ میں برمبھاست ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بعد کبھی چوکتا نہیں ہے ہیتیا کھالی نہیں لوڑتا کچھ خود اس کے سامنے نامستق ہو پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاست کی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاست فلمی ہے اس کی قطعہ ورطمان عطیت اور بھوش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاست کی عطپتی سے لے اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئی ورطمان میں وہاں آتے ہیں جہاں دھرم اور بیگیان کا مول ہوتا ہے بیگیان موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہش پتا کرتی اور اور اس کی خوش کے بیش سے نکالتی ہے سیوہ اور عیسی کی پریم کہانی رڈویر کپور اور آلیا بھٹی ہندی سنیما کے حال کے دنوں میں سب سے چرچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں کے بیش پریم کی جو لو اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جگی اس کی ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائم ایک میں پریم کی شکتی کو کسی بھی لوکی یا لوکی شکتی سے بڑھا بتانے کی بیعکھا بھی ہے پریم کی اس شکتی کو برمبھاست پارٹ دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سنیما کا وہ موقع برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک ترے سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤ سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے آم طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی سنسار کے بیس سے دیرے دیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ہوتے ہوئے ہیمچل پردی چاہتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابحام انڈل کے لئے کیا بھی دل کو چھو جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگیانک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکوئنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی ازد تک آنے کی آترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاست پارٹ ون سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درشکوں کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پرارڑک کتھاؤ پر فلمیں کھو بنی ہیں لیکن پرارڑک پردسوں میں کالپنی کتھائیں گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آیان مکرجی ہندی میں اپنا نام آیان مکرجی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیرارڑی کتھاؤ کامیکس کے دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانسے سینیما کے سندرب بند بھی انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا حوصلہ قابل تاریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کل کارٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکتی کا بھان ہونے پر سیوا کا آگانہ تانڈو اس روز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم آمیت بھٹی چار سے سامرث نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنوات بھی کہانی کے وزن کو بڑھانے ممدت نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹ سیوہ کی کمجور کڑیا اس کے سنوات کے لاوہ اس کا سم پہ دن بھی ہے فلم کے سروات حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیہ ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درسکوں کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوہ کی پرشت بھوم سے فلم کا بھوی ستہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناؤ اچھا ہے لیکن فلم کا گی سنگیت فلم کے قطعے حساب سے کافی لیے بیٹھے ہیں 2014 میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا سہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیس کے اسسسٹن ڈائریکٹر اور بیک آف شید کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھا جائے تو ہر بیتتے دن کے ساتھ انتجار کتی بھٹا بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہیرو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ کچھ گھٹناؤ کے چلتے اسے خود پر سکھ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کلیر ہوتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بھائی کے پاس کچھ سکتیا ہیں جو اسے یودھا بنا سکتی ہیں یودھ کس کے خلاف ہوگا یودھ ہوگا ایک بلسالی نگیٹیو کریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم برمبھاست کو حاصل کرنے کی جگت بڑھا رہے ہیں برمبھاست تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لہ کر جوڑ نا ہے اسی حصوں میں بٹے برمبھاست کو حاصل کرنے اور اس کی رچھا کرنے کی کہانی ہے برمبھاست کی یہ پہلی قسط برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کریکٹر ہے سیو کا رول رڈویر نے کیا ہے ان کے ساتھ حالیہ بھٹے ہیں جو عیسیٰ کا رول کر رہی ہیں سہر خان اور ناگارجن کے چھوٹے رول ہیں لیکن نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہ پر ڈمپل کا پاڑیا بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سمبھا بندھا اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جا خوزے بھگوان ہیں لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ کر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کولڈ کافی پینا ضروری ہے برنبھاست کی اصل سپر پریم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جنس ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اسطح ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالوگ اٹپٹی باتیں گیر جرور سیچویشن اور گانے جھل کر چکاتے ہیں کہنا گلت نہ مخرجی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالوگ اوجھل ہیں پھر وہ چاہے سوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ موقع پر کون ہو تم پوچھ نہ ہو آپ پائیں گی کہ بغیر کوئی ایک شرا کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھا پیٹ لیتا ہے اول تو رڈویر اور آلیا کو جس طرح کانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلم کار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانی میں انیوار روپ سے نیچنا ہوتا ہی ہے لیکن کہانی انہیں سیڑی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چھپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹر سپائڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نہ کے براپر رہی اب تک سب اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائے تھا برمبھاست آستر وست کی پہلی قصصہ ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتہ نے پہلے دیکھانا ہو ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آگئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹمنٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڈبیر کپور اور آلیہ بھٹ کی موسٹ آورنٹیڈ فلم برمبھاست بڑے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹارر موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتظار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال 2022 میں بالی بڑھ میں جس طرح سے قریب 3.5 لاکھ ٹکٹو کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے یہ ٹرنڈ اب بنا ہوا ہے فلحار وہی اب برمبھاست کو لے ریبیو پھر سامنے آنے لگے ہیں بولی 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 موووی 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 ریبیو کہا گیا فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی 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 ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرمات نے نے ہر سین میں بھبتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح ریبیو دیکھیں تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے ویسے کچھ ریبیو اس فلم کو باقواز بھی بتا رہے ہیں فلم کے لئے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی ریلیز ہوئی ہیں ان میں 21 پھلاپ کی کٹیگری میں لال سنگ چڑھ پرت بی راج رچ بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلم بھی اس سال بری طرح سے پھلاپ ہوئی یہاں تک سنجلی لیلہ بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریس فلم میں سامنیل ہو ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اس تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سیوہ کی کہانی ہے کہانی یوں ہے کہ ہمالے میں گھور تپیشہ کرنے والے ریسی منیوں کو وردان ضرور برم بھا سکت باقی اشتروں کا جنم ہوا یا اشتر ہیں اگنی اشتر جل اشتر وانر اشتر اس میں مہا اشتر برم بھاستر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برم بھاستر کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مینی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش بیگینک موہن بھارگو یعنی سہرکھان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برم بھاست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آستر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آستروں کی گٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہ عیسی کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتم ہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ آنی شیٹی یعنی ناکار جن آکنین پر ہے سیوا انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے عیسی بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ شیٹی رندی آستر ہے کہ جن ان برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان آستر کو حاصل کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان پہلی ہو کے ارد گرد کہانی آگے بڑھتی ہے بے کپ شیٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پراری کتھاؤ کے ساتھ آدھ نکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیوڈ کی سپر پاور آدھ پاور 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 اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لیے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آسترو کی طاقتوں کو درسانے کے لیے پاور میں بجول ایفیکٹ کا نام کافی اپیو کیا جاتا ہے حالان کہ وہ بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں پیلم کا اہم پہلو سوا اور عیسی کی پیلم کہانی ہے پیلم کہانی میں روٹنا منانا ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسروں کا پانے کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمیہ ہندی فلموں میں پیلم شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کو بستار دینے کی جرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگ ہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہ بات بھی حجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار آستر وست یعنی آستروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا ہے جو برمبھاست کی پہنچان بنے فلم کا کلائم ایکس بھی بہت پر بھائی بن پایا ہے یا فلم بہوبلی کے کلائم کی طرح کٹ پا نے بہوبلی کی مارا کی طرح دوسرے پار کے لئے کوئی جگیا سا چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڈویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریم کہانی کی شروعات ہونے کے کلدار میں ادھور پن ہے مہمان بھومکا میں آئی ڈیمپل کا پاڑیا کا کلدار بھی اب کسید ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کی کارڑ اس کی کردار کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کا کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کی آنک دے دی گئی ہیں کھل نائی کا کہ اس کے لار کے لیے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہنو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسریا گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے آستر پرابط کیے ان آستروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی ون راستر نندی آستر آگنی آستر سمیث سبھی آستر کا مہا آستر برمبھا آستر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچھک ہیں پر آپ کوئی امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے انیمییشن کی جریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہرکھان کا جابڑ کیمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے پھر ایک دم سے وقت بدل دیتی ہے ججب بدل دیتی ہے گانہ بجنے لگتا ہے لب اسٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھاراس آئی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب بردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کی گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرانبھاست کی ریلیز سے پہلے اس کے بیفیکس پر خوب چرچہ ہوئی تھی فلم اس پر خریب بھی اترتی ہے بیفیکس کو پورے نمبر ملتے ہیں ہر آستر کا الگ رنگ ہر آستر کا الگ روپ انیمیشن بھی ساندار ہیں ایون انیمیشن بھی بڑیا ہے جد اتر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر 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 بنا دی جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی آیان نے لکھا ہے انہیں چاہیے تھا کسی اور زیادہ ریفائن کر تے انہوں نے ساتھ فلم کے ٹیکنکل آسپکٹ پر زیادہ دھیان دیا ہے کہانی کو اتنا سمی نہیں دیا یا سمی دیا ہے تو سکرین پلو کو اتنا بڑی ڈھنگ سے ڈھال نہیں پائے حسین ڈلال نے ڈائلاغ لکھے ہیں وہ اس سے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی two student اور کاروا ساریخی فلموں کے ڈائلاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سموا دی برمبھاست کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈیان مایتھولاجی کا مارڈ نائیجیشن کیا ہے تو ڈائلاغ اتنے سنسکرطی نشٹ اور اردودہ رکھنے کی کیا جرورت تھی بے مطلب کے کٹھین سبدوں کی کوئی خاص جرورت نہیں تھی نارمل بھاسا ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایسا لگتا ہے کہ ہنڈی ڈبڈ ورشن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی سواد کا مطلب ہی نہیں ایک جگہ سیوہ سیوہ کہتی ہے مجھے تم سے پیار ہے تو سیوہ کہتا ہے بول دو پھر تب سیوہ کہتی ہے آئی لب یو مطلب جب ہنڈی سہی ہے بیگراؤنڈ میجک ایکشن سیکنس میں بڑیا سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مزت ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیا ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار سکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ سکرین بیک آؤٹ ہو جاتی ہے بڑیا ایکسپریمنٹ ہے سیوہ کے روم میں رڑویر کپور نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسیٰ کے رول میں آلیا کہیں کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی ہیں گرو جی کے رول میں امیتا بچن نے بڑیا کام کیا ہے ان کی آواز جس ہاں اتنا جرور کہیں کہ تھییٹر ایسپیرینس والی فلم ہے بالی بڑکو بیک اپ سیٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلم میں دینے والے نردی شک آئین مغر جی کا دس سال کا سپنا برم آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما ایسکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہت کانچ میتھولوجکل فانٹیسی ایڈوینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹچ دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی مہنت کے بعد اپنے اس برمباس پارٹ ون سیوہ کو آیان کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس مائنے میں تاریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤ کو آدھر بنا کر بی ایفیکس کا ساندار بیجوال ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے پرمباس سے فائنس سینے پریمیو کو یہاں تک باکس آفیس کو بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ درسکو کے لئے ایک بیجوال ٹریٹ میں ملے اسطروں کے دیوتا برمباس کی ہے جس کی رچہ اس کے رشکو یعنی برمباس کی جمہ داری ہے اس برمباس کے تین تکڑے ہیں جو برمباس کے الگ سدستوں کے پاس سرچت ہیں برمباس کے ان سدستوں میں بیگیانک مہن بھار کو یعنی سہرک خان کلا کلا انیس یعنی ناگار جن سے لے مست مولا ڈی جی سیوہ نے روی کپور تک سامل ہے برمباس کا پہلا بھاگ سیوہ کے سفر پر آدھاریت ہے جس اس جرنی میں پیار عیسی آلیہ بھٹ اور گرو جی یعنی امیتاب بچن کی جری اپنی طاقت کا انداج دوسری اور اندھیرے کے دیوتا کو ماننے والی جن یعنی برمباس کے تینے ٹکڑوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہے اب جن اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا سیوہ اپنی طاقت سے اسے روک لیتا ہے یہ اس فلم کا سار ہے برمباس کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمباس کا ادھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادیس ہے یا اور ایسے ہی سوالوں کی گہرائی سے پڑھ تال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمباس کے انسوں کی رچھا کرنے والے برمباس اپنے سپر پاور سے صرف برمباس کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا یوگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا کہانی میں موکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڈبیر اور آلیہ کے بیج کی کمیسٹری بھی زیادہ پرباہویت نہیں کرتی سب سے بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتے ہیں حسین ڈلال انہوں نے فلم کے لئے ڈالاکس جیسے گانے بیک راؤنڈ اسکور یہ سم ملا کر بہت حد تک سکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سنیمائی انبھو تو جگھاتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڈبیر کپور نے اپنے ہے جب نندی است کے روم میں ناگر جن کا رائٹر ڈائریکشن آئین مخرجی پورا استعمال نہیں کر پائے ہیں کل ملا برنبھاس پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سنیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کانبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں رلویر کپور اور بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے ریڈویر کپور یعنی شیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیز دکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہ کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ کون سا آستر آیا اور چلا گیا اور کئی بار آپ کو بوریت آستر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آستر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر رڈویر کہتے ہیں کیا ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈویر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناغ اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی جرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندھار بیجویلز اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑبیر آلیا اور امیتا بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل سٹوڈیوز کا یا سنیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز وار لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی دسکو میں جوان ہوئی درسکو کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی کتھاؤں کی تمام کہانیاں موکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤں کے روم میں آتی ہیں ایسی ایک چھے پک کتھا سریخی این موکھ جی کی گیرہ سال پہلے سوچ گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیا نے فلم برمبھاست پار سیوہ کے روح میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پار دیوہ کی گھوشڑ بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آکر مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دو ہا برمبھ اشتر تہی ساندھ کپی من کین ویچار جو نہ برمبھ سر مانو مہیمہ میٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہابھارت کے یودھ میں بھی اس کا پری بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پری ہو تا ہے کچھ خود اس کے سامنے نامش تک ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھ مہاں سے کچھ رہست پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے بیش سے نکالتی ہے سیوہ اور عیسی کی پریم کہانی رڈویر کپور اور آلیہ بھٹی ہندی سینیما کے حال کے دنوں میں سب سے چرچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں کے بیش پریم کی جو لوگ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جگی اس کی جلک اس فلم میں ملتی ہے اگر آپ نے امتاب بچن ریخ دھرمندر ہیما مالنی کی فلم دیکھی ہیں تو آپ کو کیمرے کے سامنے دونوں کے چہرے پر ایک الگ نور دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڈویر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوک ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائم میں پریم کی سکتی کو کسی بھی لوکک یا لوک سکتی سے بڑھا بتانے کی بیعکھا بھی ہے پریم کی اس سکتی کو برمبھاست پارٹ دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بہیسکاروں اور گھور نندکوں سے بچا جا سکا تیا ورطمان مارول سنیمیٹک یونیور سریخہ ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری طرح سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھ ہے تو پرتبی راجیہ سمسیرہ کی طرح کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤ سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش سے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائق کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرر بقائدہ پیر کے انگیٹھوں تک جا کر چھوتا ہے فلم کی اتصو دھرمیتہ کا ایک الگ رنگ ہے دسہرہ سے دیوالے کی بیش کے رنگ پرکاس اور اتصاہ کی جھلگ فلم میں دکھتی ہے فلم اپنا ایک الگ سنسار بھی موجود سنسار کے بیش سے دھیرے دھیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ورالہ رسی ہوتے ہوئے ہمار چل پردیش چاہتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابھام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادوں میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکوئنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی اثر تک آنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاس پار سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درشکوں کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت نہیں نہیں سنیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آیان مکھر جی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سنیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پرار راڑی کتھاؤ پر فلم میں کھو بنی ہیں لیکن پرار پردستوں میں کالپنی کتھائے گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آیان مکھر جی ہندی میں اپنا نام آیان مکھر جی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرار کتھاؤ کامی دنیا بھی ان کی انگریجی کی ترہ رہی ہے فتانز سینیما کے سندرب بند بھی انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور کم سے کم آمیت بھٹی چار سے سامرث نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنواد بھی کہانی کے وزن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برم بھرم سیوہ کی کمجور کڑی سے فلم کا بھبی ستے کیا گیا ہے لیکن اس سا کون ہے اس کا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ سکور اچھا ہے لیکن فلم کا گیز سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور ہے فلم برم بنانے کے تیاری میں لگ رہے ہیں ایان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مثلا اور سدیش کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک آف سڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھا جائے تو ہر بیتتے دن کے بولی کی رچھا کرنے کی کہانی ہے برمبھاست کی یہ پہلی قسط برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کریکٹر ہے سیو کا رول رڈویر نے کیا ہے گرو رگھو کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول اس کے علاوہ تین جگہ پر ڈمبل کا پاڑیا بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سمبھا بندھا اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جا خوزے بھگوان بھی نہ بتا پائے پہلے لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ کر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کلی کافی پینا جروری ہے پرنبھاست کی اصل سپر ہیرو والی کہانی وہ ہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھین چی جا رہی ہے اور آپ کو مجبورن سیوہ اس کی لب سٹوری روپی کولڈ کافی شکرنی پڑ رہی ہے پیل ہی ہی پیس سپر ہیرو کہانی کی اپی اچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پیل پیل سٹھا ہی ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جن سکھ جتنی چنت ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ سہرہ کے پندال کی سات سج بھیر میوزک اور ایمبینس دے کر کولڈ پلے ایٹ سیرن وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے لاوہ اور کوئی آپ سن نہیں ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالوگ اٹپٹی باتے گیر جرور سیچویشن اور گانے جھل کر چکاتے ہیں کہنا غلط نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز مہج 30 سے 35 پر تیس باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ٹارچر سے گجل نہ پڑتا ہے وہ امان ہوئی ہے سیوہ اور اس کی پریم کتھا سہج نہیں ہے بلکہ ہم پر تھوپی گئی ہے اور اس کے لئے آن مکھر جی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالالاگ اوجھل ہیں پھر وہ چاہے سیوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسی کا الگ موقع پر کون ہو تم پوچھ کوئی گود میں لیٹا سپائڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مسافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا لیکن برمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی آر جی سنگ کی آواز میں کسریا کیا ایک جن چل رہا ہوتا ہے لیکن ہاں گانے میں اتر بیگرانڈ میجک اچھا ہے جس کے پیچھے انگری جی کمپوزر سائیمن پریگلن کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجول ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نہ کے برابر رہی اب تک کا سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجول ایفیکٹ پر ڈی ای جی نام کی کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائے تھا برمبھاست آسطر وست کی پہلی قصط ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتہ نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹر ایسی کہانیاں ایسے پرشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹیٹی پر کھاپنے والی جنتہ سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے ہی ہی ری پارٹر ماربل اور ڈیسی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرادک نام آگئے ہیں یعنی نئے پیکج مووووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال دوزار بیس میں بالی بڑ میں جیس طرح سے ایک کے بعد ایک ٹھل میں پیٹ رہی ہیں پرمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس موووی کو بنانے میں جہاں دس سال کے قریب وقت لگا ہے وہ اس پر 410 کروڑ روپے خرچ ہوئی ہیں پہلے ہی دن قریب 3.5 لاکھ ٹکٹو کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے یا ٹرنٹ ابھی بنا ہوا ہے فیل ہر وہ ہی اب برمبھاست کو لے سامنے آنے لگے ہیں فلم سمیشکو کی اس پر ملی جولی پرتکریا ہیں بولی بور سے جڑی بیپ سائیڈ پنک ویلا نے اس مووی کو پانچ میں سے چار شٹار دی ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ برمبھاست مہات کنچھا کا ایک کلیسکل اداحرڑ ہے آئین مکھر جی نردیشت یا فلم آکانچھا اور کلپنا کو اس یو جن کو بڑے پردے پر جی ون کرتی ہے کل ملا کر فلم دیکھنا ایک سبجیکٹیو اسپیرینس ہے جیدہ تر چمہ درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی بیشت ہی ان بیپ سائیڈ کوئی موی نے بھی اسے پانچ میں سے چار شٹار دی ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پٹکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر فریم پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرمات نے ہر سین میں بھویتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم عجیب چیز دیکھتی ہے سوسل میڈیا پر ایس چل رہے ریبیو اور ایس میڈیا ریبیو دیکھے میڈیا ریبیو دیکھے تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے فلم کے لیے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی پورٹ سے جڑی کچھ ایڈوانس بکنگ کا ٹرنڈ مجبوط ہے ویسے بھی 400 کروڑ کے بجھل میں بنی اس فلم کو لے کر ٹرنڈ پنڈتوں میں حل چل مچی ہوئی ہے اس سال آپ تک بالی بڑھ میں بنی کریب 25 فلم پردے پر لی جوئی ہیں ان میں 21 پھلاپ کی کٹیگری میں ہیں لال سنگھ چڑھا پرت بی راج رچ بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلم بھی اس سال بری طرح سے پھلاپ ہوئی یہاں تک سنجلی لی بھنسالی کی فلم گنگ بھائی بھی ایوریس فلموں میں ہی سامل ہو پائی ہی فلم میں کس میر فائل اور بھول بھلیا جیسی فلم میں رہی ہیں وہ ہی دچھر بھارت کی ہندی می ڈپ کئی گئی فلم سب ہی 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 تمام بادھاؤوں سے گزرتے ہوئے آن مخرچی دوارہ لکھت اور نردیشت فلم برمبھات پارٹ ون سوا سینیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سوا کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹر بھیو میں کہا برمبھات سکتی ارجید ہوتی ہے جب یا دھرتی سے ٹکر آئی تو باقی اشتروں کا جنم ہوا یا اشتر ہیں اگنی اشتر جل اشتر وانر اشتر اس میں مہا اشتر برمبھا اشتر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھا کہلائے کہانی کا آراب میں ممبئی میں آسور شریخی جنون یعنی مہنی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتی بیگینک موہن بھارگو یعنی سہر خان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھا ست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر اشتر ہے یعنی نیجر میں ہی لندن سے آئی عیسی یعنی آلیا بھٹ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے گٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہ عیسی کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتم ہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یعنی سب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نیجر وارارسی کے آرٹسٹ آنی گی ان اشتروں کو حاصل کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان پہلی ہو کے ارد گرد کہانی آگے بڑھتی ہے بے کپ شیٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانشی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پراری کتھاؤ کے ساتھ آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیو وڈ کی سپر پاور آدھاری فلموں کا پربھاو فلم میں ساب جھلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں ایوینجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لیے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لیے فلم میں بیجول ایفیکٹ کا نام کافی اپیو کیا جاتا ہے حالان کہ وہ بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسیٰ کی پریم کہانی ہے پریم کہانی میں روٹنا منانا ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسیروں کا پانے کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمیے ہندی فلم میں پریم کہانی ہوتی ہے لیکن پریم آگن نہیں ہوتی یہاں بھی عیسیٰ اور سوا کی پریم کہانی ہے لیکن اسکرین پر دیکھتے ہوئے رومان اور پریم کی انبید نہیں ہوتی اس کی وجہ کمجور سکرین پلے ہے سوا بھی بہت پربھاوی نہیں بھل پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا ہے جو برمبھاست کی پہنچان بنے فلم کا کلائم ایکس بھی بہت پربھاوی نہیں بن پایا ہے یا فلم بہوبلی کے کلائم کی طرح کٹ اپ نے بہوبلی کیوں مارا کی طرح دوسرے پار کے لئے کوئی جگیا چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڈویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیشٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سوا کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کارڑ اس کی کرداروں کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی راکہ کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ وچ جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کیاں کے دے دی گئی ہیں کھل نائی ون راستر نندی آستر آگنی آستر سمی سبھی آستر کا مہا آستر برمبھا آستر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچک ہیں پر آپ کوئی بھی ان ٹکڑوں کو پا کر سکتی سالی برمبھا سکتی جوڑنا چاہتا ہے پر وہ ٹکڑے زریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا سہر خان کا جابڑ کیمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب محول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے جب بڑھ دیتی ہے گانہ بجنے لگتا ہے لب سٹوری چلنے سے جھیں وہی لب سٹوریا بینا مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکنے کا نام ہی نہیں لیتا سکنڈ ہا پہلے سے بہتر ہے حالان کہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹ کر نہیں دیکھ نا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرس نے پھر ٹیکس ڈال کر 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 بنا دی جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مکھرجی نے جو پر مس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بھوڑی تیسٹ ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوٹ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے ڈائلاغ لگتے ہیں وہ اس سے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی ٹو اسٹوڈنٹ اور کاروہ ساریخی فلموں کے ڈائلاغ لگ چکے ہیں ان کے لکھے سوواد برمبھاس کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈین میتھولاجی کا مارڈ نائز کیا ہے تو ڈائلاغ اتنے سنسکرٹین اور اردودہ رکھنے کی کیا جرورت تھی بے مطلب کے کٹھین سبدوں کی کوئی خاص جرورت نہیں تھی نارمل بھاسا ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ اینجر مووی کا ہنڈی دوبڈ ورشن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی کئی سواد کا تو کئی مطلب ہی نہیں ہے ایک جگہ اس سیوہ سے کہتی ہے مجھے تم سے پیار ہے تو سیوہ کہتا ہے بول دو پھر تب اس کہتی ہے آئی لب یو مطلب جب ہندی میں بول دیا تو انگریجی میں بولنا دوبارہ ضروری تھا کیا ایسے ہی ایک ڈائلاغ ہے جس میں سیوہ کہتا ہے میں اندھیری کی طاقت میں نہیں روشنی کی سکتی میں یقین کرتا ہوں یہ تو وہ ہی ہو گیا نہ مجھے عشق نہیں پیار چاہیے طاقت اور سکت میں کیا انتر ہے جی پریتم کا میوزک سہی ہے بیگراؤنڈ میجک ایکشن سیکوینس میں بڑیا سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مجھتا ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیا ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار سکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ سکرین بیک آؤٹ ہو جاتی ہے بڑیا ایکسپریمنٹ ہے سیوہ کے روم مہردویر کپور نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوسس کی ہے کہ اور ایکٹنگ نہ کرے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسیٰ کے رول میں آلیا کہیں کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی ہیں گرو جی کے رول میں امیتا بچھن نے بڑیا کام کیا ہے ان کی آواز اس فلم کی جان ہے سہرو خان بھی جتنی دیر اسکرین پر رہتے ہیں باندھے رکھتے ہیں ناکارجن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے مونی رائے نے بہترین کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملاکر فلم لکھائی کی معاملے میں کمجور ہے ٹکنکل پارٹ مجبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں گے تھییٹر اسپیرین سوالی فلم ہے والی بھڑکو بیک اپ سٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلمیں دینے والے نردی سک آئین مغر جی کا دس سال کا سپنا برم آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما اسکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہت کانچ میتھو لوجکل فائنٹیسی ایڈوینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹچ دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی مہنت کے بعد اپنے اس برمبھاست پارٹ ون سیوہ کو آیان کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس معنی میں تاریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤ کو آدھار بنا کر بی ایفیکس کا ساندار بیجوال ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے پرمبھاس سے پھینس سینے پریمیو کو یہاں تک باکس آفیس کو بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ درسکو کے لئے ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح یا عام طور پر فینتیسی فلموں سے اب تک دور ہی رہ بالی بڑ میں نشطی طور پر ایک نئی پہل ہے حالان کی کہیں نہ کہیں بیجوال ایفیکٹ پر جیادہ جور دینے کے چکر میں آیان فلم کی کہانی کو تھوڑا اگنور چرور کر گئے ہیں فلم کی کہانی رسی میں بیجانک مہنبھار گویانی سہرک خان کلا کار انیس یعنی نگار چن سے لے مست مولا ڈی جی سوا نے روی کپور تک سامل ہے برمبھاست کا پہلا بھاگ سوا کے سفر پر آدھاریت ہے جس جرنی میں پیار عیسی آلیہ بھٹ اور گرو جی امیت سے اسے روک لیتا ہے یہ اس فلم کا سار ہے برمبھاست فلم کی کہانی آیان مکھر جی نے لکھ ہے کہانی میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن سکرین پلے میں جس طرح سے پرائی گیا ہے وہ کئی بار کمپلی کیٹی یعنی جٹی لگتی ہے فلم میں برمبھاست کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاست کا ادھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادھے ہے یا اور ایسے ہی سوالوں کی گہرائی سے پڑھ تال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاست کے انسو کی رچھ کرنے برمبھاست اپنے سپر پاور سے صرف برمبھاست کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا اگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا پہانی میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوہ اور عیسیٰ کی ایک کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڑبیر اور آلیا کے بیج کی کمیسٹری بھی جیدہ پرباوت نہیں کرتی انہوں نے بڑی بھابی اور آکرسک ہے اس کے ڈائلاغ اتنے ہی سادھارڑ ہیں پر فلم کی تیج رفتار ساندار بی پی بڑی ایکسن سین پری تم کے پہلے ہٹ گانے ہو چکے کی سری دیو دیو اور اس کبھو جیسے گانے بیگراؤنڈ اسکور یہ سب ملا کر بہت حد تک سکرین پیلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پر ایک سنیمائی انبھو تو جگ آتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کر تو رڈوی کپور نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نیگیٹیوب ہم کا نبھانے والے مہینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالانکہ الیہ بھٹ اپنی پردیبہ اور کس سے نیائے نہیں کر پائی وہ ڈیالا کو صرف بولتی ہوئی لگتی ہیں نا کہ محسوس کرتی ہوئی امیت بچن نے گرو جی گئے اپنے کردار میں پر فیکشن کے ساتھ کام کیا ہے شہر خان کا قیمی سرپرائز پیکیج ہے جبکہ نندی است کے روم میں نا گر جن کا رائٹر ڈائریکشن آئین مکھر جی پورا نہیں کر پائے ہیں کل ملاکر برنبھاس پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سنیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا انبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں رلویر کپور اور آلیا بھٹ کی ریل لائف جوڑی کو ریل لائف میں ساتھ دیکھنا چاہتے جب کسی گرافکس دیکھے نہیں ہوں لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافکس فلم کی جان ہے لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی بھرمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑ نہ اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ کون سا آستر آیا اور کئی بار آپ کو بوریت آستر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آستر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم آپ بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتہ بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناغ جن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتہ بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی مجبوطی سیٹی کی ہیں فلم کا پھر ہاپ ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ ہاپ کھچا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی دس کو میں جوان ہوئی درس کو کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے پھاری ایسی ایک چھے پک کتھا سری این مخیزی کی گیرہ سال پہلے سوچ گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیان نے برمبھاست پار سیوہ کے روح میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پار یہاں تریتا یوکی مہا گاثہ کہتی رام چیر مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دو برمبھ اشتر تہی ساندھا کپی من کین ویچار جو نہ برمبھ سر مانو مہیمہ میٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے یدھ میں بھی اس کا پری ایک فلمی ہے اس کی کتھا ورطمان عطیت اور بھابش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھ بھارت کی عطپتی سے لے کر اس کے رکھوالوں کا گبت سمدائے بناتے ہوئے ورطمان میں آتے ہیں جہاں دھرم اور بگیان کا مول ہوتا ہے بگیانک موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہست پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے رڈبیر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوک ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائم میں پرین کی سکتی کو کسی بھی لوکک یا الوکک سکتی سے بڑھا بتانے کی بیعکھا بھی ہے پرین کی اس سکتی کو برمبھا سکتی سکتی آگے بڑھانے والی ہے برمبھا سکتی سکتی ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بحیث کاروں اور گھور نندکوں سے بچا جا سکتی ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری ترے سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھ ہے تو پرطبی راجی سمسیرہ کی ترے کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھا سکتی 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 اور پرمپراؤ سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس دھوری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائک کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرر بقائدہ پیر کے انگیٹھوں تک جا کر چھوتا ہے فلم کی اتصو دھرمیتہ کا ایک الگ رنگ ہے دسہرہ سا دیوالے کی فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابھام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادو میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے روی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہیرو خان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھو جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگیانک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راست سے نندی از تک آنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانز بھی برمبھاست پارٹ سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کی فلم میں ضرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آئین مکھر جی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پوراڑک کتھاؤ پر فلم دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانس سینیما کے سندر بند بھی انگریجی فلم سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا حوصلہ قابل تعریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکت کا بھان ہونے پر سیوہ کا آگانہ تانڈو اس تروز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم آمیتاب بھٹی چار سے سامرث نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سووات بھی کہانی کے وزن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برم پارٹ سیوہ کی کمجور کڑی اس سوات کیا گیا ہے لیکن اس سا کون ہے اس کا پرش بھم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناؤ نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اس کو اچھا ہے لیکن فلم کا گیش سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسئلن اور سدیس کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف سیڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھا جائے تو ہر بیت کے دن کے کچھ گھٹناؤں کے چلتے اسے خود پرسک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کے لیے